السلام علیکم my youtube family کیسے آپ ساتھ امید ہم ٹھیک ہوں گے آج کی vlog میں آپ سے ایک بات شیئر کر رہی ہوں تو امید آپ کو اچھی لگے گی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ٹوٹ پیس تو دار ہے کوئی استعمال کرتا ہے نا تو میں بھی استعمال کر رہی تھی میرے بچے بھی روز یہ میں سوچا کہ میرے بچے میں سا شرارتیں کر کے تو وہ اس طرح لیٹ پینٹ سے لگا لیتے تو ان کی دانچوں تو وہ بلیک 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 ہو رہے سب کو میں دانٹ رہی تھی کہ آپ لیٹ پینٹ سے لگا لیتے ہو تو ایسے میرے بچے شرارتیں کرتے ہو تو آپ کی یہ دانت بلیک ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ماما ہم نے نہیں لگائی نہیں لگائی میں سوچا کہ شاید بچے شرارتیں کر رہے ہیں تو یہ ایسے میرے بچے ہم زاک کر رہے ہیں پھر جب میں نے دیکھا دیکھا کہ یہ صاف پہ جب کرتے ہیں تو تب بھی ان کے دنٹ ہی سے بلیک ہوتے ہیں اللہ یہ کیا وجہ ہے پھر میں نے کہا کہ شاید بچوں کو شاید کل شم کی کمی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے شاید ان کے دنٹ خراب ہو رہے ہیں یہ بلیک ہو رہے ہیں تو یہ نوع کہ بالکلی بلیک ہو جائیں تو کیا کروں گی پھر میں داکٹر کے پاس ان کو لے کے گئی ہوں کہ سب میرے بچوں کے دنٹ بلیک ہو رہے ہیں ہم دیکھے نا کہ یہ کیوں ان کے داؤں بلیک ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کون سی ٹوٹ پیس استعمال کرتی ہیں بچوں کو بھی کرواتی ہیں خود بھی کرتی ہیں تو میں نے کہا کہ کول کیٹ استعمال کرتی ہیں تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ ٹوٹ پیس کے نیچے ایک چکور سا ڈبا ہوتا ہے وہ کس کلر کا ہے میں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا کہ کس کلر کا ہوتا ہے دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے ہمیں تو ٹوٹ پیس ٹوٹ پیس تھی ہم استعمال کرتے ہیں کبھی اس بات پہ تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کون سا ڈبا بنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ظاہر ہے جو ہمارے ساتھ ایسے شکر ہمیں ایسے پہلے پتہ چل گیا اگر بہت زیادہ بلیک ہوتے یا کچھ گرنے لگتے بچوں کے دانت تو پھر اس وقت کیا کرتے پتہ نہیں کیا دانت بالکل ہی خراب ہو جاتے تو وہ پھر ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھنا نا اگر اپنی ٹوٹ پیس کو جا کے دیکھنا اگر بلیک ہوتا اس طرح اس طرح یہ بلیک چیز اس طرح یہ نہیں ہے اس کا یہ چکور سا ڈبا بناتے تو یہ بلیک ہوتا تو یہ بہت زیادہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے یہ کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ استعمال کرو بچوں کے لئے تو یہ بہت زیادہ نقصان تھا چیز ہے تو آپ ریڈ گرین اور بلیو بلیو والی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ والی آپ بچوں کو بھی استعمال کروانا اور خود بھی یہ دیکھیں یہ بلیو والی یہ یہ جو ہوتی ہے یہ اس کا چکور ڈبا یہ بلیو ہے اور اسی طرح گرین ہوتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ریڈ بھی ریڈ جو بن یہ جو چکور ڈبا ہے نا یہ ریڈ ہو نا ریڈ والا بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ اس میں قدرتی اعزاء سے بن بنائی جاتی ہیں وہ والی یہ والی ٹوٹ پیسٹ ہے اور یہ جو بلیک والی ہے نا یہ تو ٹوٹل اس میں کیمیکل ہوتی ہیں یہی ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ اس میں ٹوٹل کیمیکل ہوتی ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں آپ اور اپنے بڑے بھی نہ استعمال کریں اور بچے بھی نہ استعمال کریں یہ والی ٹوٹل پیسٹ ہے اور یہ والی ہمیشہ یہ دیکھیں یہ اس لئے میں بنا رہی ہوں کہ اگر کسی کا ظاہر ہے نقصان ناؤ دانت تو سب ہی ٹوٹل پیسٹ کے ساتھ ہی صاف کرتے ہیں نا تو اس لئے یہ دیکھ کے اور سے یہ یا بلیو لینا ریڈ لینا یا پھر گرین والی وہ اچھی ہوتی ہیں وہ اس سے وہ آپ آپ اپنے بچوں کو بھی دانت صاف کروانا اور خود بھی یہ دیکھیں یہ والی اور یہ والی کبھی بھی نہ لینا یہ یہ دیکھیں یہ والی یہ یہ جس کی بلیک ہوتی ہے نا بلیک چکوڑ دبا ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہ لینا اس میں ٹوٹل کیمیکل ہوتی ہیں اور میرے اور میرے بچوں کے دانت اتنے خراب ہوئے ہیں شکر ہمیں تو پہلے پتا چل گیا نا زیادہ ابھی تو نہیں بلیک ہو رہے تھے بلیک شروع میں ہی ہمیں شکر پتا چل گیا تو یہ والی کبھی بھی یہ آپ استعمال نہ کرنا تو اسی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میری ویڈیو جہاں جہاں بھی دیکھیں کوئی تو آپ یہ والی ٹوٹل پیس کبھی بھی نہ استعمال کرنا یہ والی اچھی ہوتی ہیں یہ گرین والی ریڈ والی اور بلیو والی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا پلیز سبسکرائب کر لیا کریں میری ویڈیو کو تو ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی